اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے چہرے کے حوالے سے تو دوا کا نام ہے چہرہ شفا ناظرین یہ طرح سن چہرہ شفا جو دوا ہے یہ ان لوگوں کے لئے بنائی گئی ہے جو خوبصورتی کو پساند کرتے ہیں یعنی چہرہ اپنا خوبصورت بنانا چاہتے ہیں خاص طور جو کریمیں وغیرہ لگاتے ہیں تو ان کے لئے یہ دوا ہے چہرہ شفا تو چہرہ شفا کا استعمال جو ہے اس صورت میں استعمال کیا جاتا ہے جس ٹائم چہرہ بے رونک ہو اور چہرے کی خوبصورتی غائب ہو چکی ہو تو ایسی صورتحال میں چہرہ شفا بہت زبردست کام کرتے ہیں ناظرین ناظرین چہرہ شفا جو ہے کم از کم آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ دوپہت اور آدھا چمچ شام استعمال کریں آپ مستقل مزاجی سے چہرہ شفا استعمال کی جائے تو اس کے بہت زیادہ ریزالٹ ہے ناظرین چہرے کے اوپر داگ ہوں دبے ہوں یا گڑھے بن گئے ہوں یا پیپ دار دانے کیل چھائیاں تو اس صورت میں سکیننگ کے جتنے بھی پرابلم ہیں سکیننگ کے جتنے بھی مسائل ہیں یہ چہرہ شفا بہت زبردست کام کرتی ہے ناظرین بہترین ریزالٹ ہے اس سے چہرہ روشن ہوتا ہے اور چہرہ خوبصورت ہوتا ہے ناظرین چہرہ شفا سے تو بہترین دوا کے طور پر کام کرتی ہے ناظرین یہ اور رنگت میں تبدیلی نمائع ہوتی ہے چند دن کے استعمال سے چند ڈبیوں کے استعمال سے تو جن کو زیادہ سے زیادہ مسائل ہیں تو کم از کم ایک ماہ کے اندر مکمل ان کے مسائل حال ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ حسن جمال کریم کا استعمال کریں تو اور بھی اس کے ریزالٹ دگنے ہو جاتے ہیں ناظرین کافی عصے سے آزمودہ ہے اور بہت پرانی دوا ہے ناظرین تو خارش ہو پرانی ہو یا نئی خوشک ہو یا تار خارش میں بھی بہت زیادہ فیدہ دیتی ہے ناظرین اور بات چل رہی ہے چہرے کی خوبصورتی کے حوالے سے ناظرین تو آپ چہرے کی خوبصورتی کے لیے اس کے ساتھ میں آپ کو ایک ٹپس دینا چاہتا ہوں منقہ ہوتا ہے ناظرین انگور منقہ جو ہے کم از کم آپ منقہ کے اکیس دانے تعداد میں اکیس ہو پانی کے اندر بھی گوتے شام کو اور صبح اٹھنے کے بعد جو ہے کم از کم اکیس دانے گھٹلی نکال کے کھا لیں اس کے اندر اگر سات بادام ڈال دیں تو وہ اور بھی زیادہ فیدہ بند ہیں ناظرین بادام اور انگور جب مل جائے ناظرین تو یہ چہرے کے لیے شفا ہے جسم کے لیے شفا ہے پٹھوں کے لیے شفا ہے کمر کے لیے شفا ہے جسم کے جوڑ جوڑ جس بندے کے درد کرتے ہیں ان دردوں کے لیے بھی یہ انگور اور منقہ تعداد اکیس اور بادام سات عدد ناظرین یہ حضرت نیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اکیس دانے منقہ کے شام کو پانی میں بھگو دے اور صبحوں کے ٹائم کھا لے تو اس کے بدن کے اندر کوئی بیماری باقی نہیں رہے گی ناظرین یہ انگور جو ہے یہ بہت طاقتور اور موثر دوا ہے ناظرین پٹھوں اور مسل کی مضبوطی کے لیے جس بندے کے پٹھے کمزور ہیں جس بندے کا رنگ سیاہ ہے چہرہ پہلے خوبصورت تھا لیکن اب خوبصورت نہیں ہے تو اس کے لیے انگور جو ہے بہت زبردست دوا ہے ناظرین بہت بہترین انٹی بیٹک کے طور پر کام کرتی ہے ناظرین چہرہ چمک آتا ہے ناظرین اس سے انگور کھانے سے اور چہرہ کے جتنے بھی مسائل ہیں منٹوں میں حال ہونا شروع ہو جاتے ہیں ناظرین دوسرے تیسرے روز پتہ چالنا شروع ہو جاتے ہیں ناظرین دراصل انگور میں شفا کیوں ہے نمبر ایک یہ جنتی بھال ہے اور دوسرے نمبر پہ جگر کے اندر جو صدے ہوتے ہیں جو خون کی شریانیں ہوتی ہیں جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں جو بندش ہوتی ہیں یہ ان کو ناظرین کھول دیتا ہے جا کے اور پیٹ کے اندر قبض نام کی کوئی چیز پیدا نہیں ہونے دیتا پشاب اور پخانہ صاف آتا ہے ناظرین کھل کے آتا ہے اس سے جو ہے بدن اور چہرے کا کلر لال ہوتا ہے ناظرین تو خون کی روانی ہوتی ہے ناظرین قبض بلکل نہیں ہونے دیتا اور خون صاف بھی کرتا ہے اور چہرے کے کیل جو چھائیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں زیادہ سے بہت ہے جس طرح آپ کا نظام نظام درست رہے گا میدہ درست رہے گا تو آپ کے جوڑوں میں درد بھی نہیں ہوگا آپ کے چہرے پہ لالی ہوگی اور چہرہ آپ کا ریڈ ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ خون برابر ہے تو حکیم لکمان صاحب بھی فرمایا کرتے تھے کہ جوڑوں کا درد میدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے جس بندے کا میدہ خراب ہوتا ہے تو ناظرین اس صورت میں جو ہے منقہ بہت زبدست کام کرتا ہے تو منقہ ویسے جنتی پھل ہے اور جنتیوں کی گزا ہے انگور جو ہے اور بہترین دوا کے طور پر کام کرتا ہے تو ناظرین آپ اگر چہرہ شفاہ کا استعمال کریں گے اس کے ساتھ تو اس سے اور بھی فیدہ ہوگا تو ناظرین جنتی پھلوں کا استعمال کیا کریں جنتی پھل جو ہے یہ بہت زیادہ فیدہ دیتے ہیں مثلا انگور ہو گیا انگور بھی جنتی پھل ہے انار بھی جنتی پھل ہے اور کاف سارے پھل ہیں سیب بھی جنتی پھل ہے اور انجیر بھی جنتی پھل ہے ناظرین جتنے بھی جنتی پھل ہیں یہ تمام پیٹ اور میدے کے اندر جتنی بیماری ہیں ان کو فتم کرتے ہیں اور انار کے بارے میں مشہور ہے کہ انار دل روشن کرتا ہے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے یعنی دل صاف ہوتا ہے انار کھانے سے دل کے اندر جتنے پرابلم ہیں یعنی دل کے مریض لوگ ہیں دل کی وجہ سے دھڑکن تیز ہے اور دل ڈوب جاتا ہے یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے تو اس صورت میں بہت زبردست کام کرتا ہے ناظرین انار تو انار کے بارے تو مشہور ہے کہ ہر انار کے اندر جنت کے پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے دیکھیں ناظرین کتنی زبردست دوا ہے انار ناظرین یہ تو تھے چہرہ شفا کے فوید ہم نے آپ کو اس کے ساتھ بہت زیادہ چیزیں بتا دی ہیں تو آپ ان میں سے کوئی چیز استعمال کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو جو چہرے کی خوبصورتی کے حوالے سے ہیشوز آ رہے ہیں جو مسائل آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے حال ہو جائیں گے ناظرین ویڈیو لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا کے بعد سانے ناظرین ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں